ایسی ہی ایک لڑکی تھی اسی آن لائن گیم کی استعمال کے دوران اس کا رابطہ ایک اتنان نامی نوجوان سے ہوتا ہے آن لائن گیم اور سماجی رابطوں کے دیگر ذرائع کا زیادہ نہ استعمال ان دونوں کو ایک دوسرے سے رابطہ اور باتجیت کرنے کا بہترین محول فرام کر دیتا ہے اور چند ہی دن میں یہ باتجیت بے تکلفی سے بڑھ کر محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر محبتوں وعدوں اور عمر بھر ساتھ گزارنے کے حسین خوابوں کا لامتنا ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آمنہ اور اتنان شادی کے بندھن سے عمر بھر بندھنے کا عظم کرتے ہیں اس لئے آمنہ اپنے والد سے بات کرنے کا سوچتی ہے آمنہ اپنی تمام تر ہمت اکٹھی کر کے والد سے اپنے اور اتنان کی رشتے کی بات کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر والد اپنے غصے اور مصروفیت کے سبب اس سے بات نہیں کرتے جس کا آمنہ کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ اتنان کو بتاتی ہے کہ ابو میری بات سننے کو تیار ہی نہیں اتنان اور آمنہ اپنی محبت کی نکامی پر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور ہر قیمت پر شادی کا فیصلہ کرتے ہیں اتنان اور آمنہ ایک دوسرے سے ایک بار پھر محبت کے کول و اقرار دوراتے ہیں اور بلاخر آمنہ گھر سے بھاگنے اور کوٹ میریج کا فیصلہ کرتی ہے چند سال بعد آمنہ اور اتنان کی کم عمری ازدواجی اور مالی مسائل کا باعث بنتی ہے جس سے رشتے میں دڑاڑیں بھڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور آہیستہ آہیستہ محبت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے لیکن آمنہ اب اپنے والد اور رشتہ داروں سے بچھڑ چکی تھی اس کے پاس پچتاوے اور شرمندگی کے کچھ نہیں لیکن اب پچتا ہے کیا ہوت جب چڑیا چک گئی کھیت آمنہ زندگی کے باقی ایام دارالامان میں قسم پرسی اور پچتاوے کے ساتھ گزار دیتی ہے لیکن اس کہانی میں والدین کے لیے بھی غور و فکر کا درس ہے اگر آمنہ کے والد اس کی بات سنتے کم عمری اور جسپات میں ہونے والے فیصلے کا خوش اسلوبی اور دانشمندی سے حل نکالتے آمنہ اور ادنان کو تعلیم مکمل کرنے اور اس کے بعد شادی پر رضا مند کرتے تو آج آمنہ اور ادنان خوش گوار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں موسیقی